دست مناجات درگاہِ قاضی الہاجات برائے ظہورِ حجتِ جگانہ امامِ زمانہ علیہ الصلاة والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا بائیہ فی حاز ساعت وفی کل ساعت ولین وحافظن وقیدن وناصرن ودلیلن وینن حتی تسکنہو ورزکتون وتمتیاہو فیہا طویلا یا قائمو یا دائمو یا فردو یا واترو یا آہدو یا سامدو یا آساندو یا مستاندو یا آم اللم جلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون آہد الہی مجلس اعضا قبول فرما مومنین مومنا دٹو رایا عبادت شمار فرما بانیان مجلس دی پوری وی چھئی نظر نیاز مالک اللہ صحیح محنت عبادت شمار فرما مالک اللہ جو حاضر بیٹھن گناہان صغیرہ کبیرہ مواف فرما ذکر دے صدقے تنگ دستان دے حال ترحم فرما بیمارہ کو شفاء کلیتہ فرما مالک اللہ سکریاں جھولیاں کو صاحب اولاد فرما مالک اللہ ملک پاکستان اور مقامات مقدسہ دے ہی فضازت فرما جتنے بیٹھے ہو حر ازدار اندر واہر اپنے آپ کے ہو جب سمجھ کے امینہ کے مالک حادی برحق حجت دوران حقیقی وقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دجل ظہور فرما اصا گناہ گاران کون پردک سیران کون خطاکاران کون انا دی پاک نالین دے بوسے دے قابل بنا ربنات کبل منینکان تسمیل علیم وسمیل بسیر اپنے اپنے تورے دی قبولیت واسطے سارے مل کے سلوات پڑو سلوات ساراں کوان دیئے عبادت کرو سلوات سارے مل کے پڑو چونہ نزات دعا ہے مالک اللہ تورہ تورہ یا قبول فرماوے مالک تو اکو ہر قدم دے بدلے عجر عظیم مطاف فرماوے جنگ خیبر فتح تھا یہ اسے لیے آٹھ سالان دے بعد جناب جعفر اتیار حبشہ دے ہجرت تو آپ پسے خیبر دے بننے تو پہنچے پورا دل ہے میں تھوڑا دیاں پڑھا چلا رہا کیونکہ بی بی دی ذریعے جی میں جی میں کوئی ذاکر آندہ رہے اونگیں اونگیں پڑھا دا رہے سارا بزرگ حاشم خان مالک استوزیادا انہوں نے بخت اقبال کی اضافہ فرماوے میں کافی دیر دا بیٹھا پڑھا دا میں تھوڑا دیاں اگر ایڈیوڈوڈوڈے دیکھو تو بس مقصد دعا جی میں منگی کھڑا ورنہ نوچار لفظ ان مسائب دے ہوئے سونگی نو کیڑے دی واپس ہے جعفر تیار حبشت ہجرت چون جڑے دی جنگ خیبر فتح تھے کافل خیبر چٹو رہا مدینہ پہنچ گیا چار پنجھ دی جعفر تیار اپڑے گھاری چرے ہکڑی رسول دی خدمت جہازر تھا یاکا میں کوئی اجازت لیو میں تجارت دے سلسلے شام ونجنا چاندہ اللہ دے رسول اجازت لیتی دنیاوی دستور مطابق بندہ شہر تو بہر وزدہ ہوئے تھے شہر تک ونجنا تا شہر ونجنا تو پہلے بندہ گھر دے بندہ تو پوچھتے شہر پہ آویننا گھرچ کوئی چیز کھڑ دی ہے دسوں میں شہر ہوگی دیا سا بابا میرے پاس دیکھتوں بتنا دی زندگی ہوئی مسائب کڑا پڑا دا جعفر تیار جلے تیاری کر گی دی اے نا زین اے سوچا نای شام پی اے نا پچھی ونج مطاللہ دے رسول کو شام دی کوئی چیز ضرورت ہوئے اسے اراد نال جعفر تیار جلے اللہ دے رسول دی ہوئی لی چاہتا اللہ دے رسول ہک اللہ نہیں بیٹھا چار ہستیاں کٹھے بیٹھیں تو آپ کو یہ ذریعہ لی بی بی دا واسطہ ہے جو جو نے دیکھو میں مسائب کڑا پڑا دا میں ہاتھ بدی کڑا میرے پاس دیکھو اتنا ٹائم نہیں جو بندہ لمبا پڑے زمین بننے تے وقت مسائب پڑے اللہ دے رسول بیٹھے اللہ دے ولی علی بیٹھے جناب سیدہ ہیں جناب آلیہ نبی دے سامنے جعفر تیار آکڑے ہاتھ بن گیا دا پیاکہ تو سو اجازت لیتی ہے تیاری مکمل تھی گئی ہے شام پہ میں نا پچھنایا تو اگو شام دی کوئی چیز ضرورت ہے تاریخہ دی اللہ دے نبی راجر انہ تے رو کے فرمایا میں کو ضرورت کوئی نہیں انہ کو لپوچ جنہ کو ضرورت ہوئے بہت اتنی طریب ہی ہے چاہی دیئے بھائی ہر بندے اپنے نجاز واسطے رومنہ ہیں میرے تھے سان لاکہ نہیں رومنہ تو سان گون علیہ تے سامنے ہاتھ جوڑن جعفر تیار آکڑ تو اگو کوئی چیز ضرورت ہے شام دی شام پہ میں شام چکی دی ہم تاریخہ دی علیہ میں رنہ جی میں نبی رنہ آئی رو کے فرمایا انہ تو پوچھ جنہ کو ضرورت ہوئے بی بی دی ذری دی اندر کھڑوتا ہے ہتھ رک کے پہ آدھا انہ محمد دی کلی دی دے سامنے جعفر تیاری میں بیٹھے جی میں نمازی تشاہ دے چھ باندھے ہتھ بن کے پہ آدھا نہ تو آدھے بابے کو کوئی چیز ضرورت نہ تو آدھے وارس علی کو کوئی چیز ضرورت تو ہا کو ہے ضرورت حکم کرو شام پہ آدھا شام بی چھو گدیاں میں جہ دی ذری دی قسم چاہیے تاریخہ دی ہے جن محمد دی دی نہیں بولی ماں دی کنڈ پی چھو سات سالان دی آلیہ اٹھئے چاہ 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 سامنے ہتھ بن کے کھڑیا دی ہے تو جو وال والا انہ کو لو پوچھ دائیں انہ کو شام منجنائیں چاہ چاہ شام میں منجنائیں میں کو شام دی ہک نہیں دو چیز ضرورت بس اتنے ہی بیعہ پڑنا ہے میں کیونکہ روزہ دار ہیں میرے سامنے چیرے اتنا لمبا بندہ نہ پڑے جو روزہ دار تھک نہ مانے جا فر تیار دے پیرہیں چو زمین نکل گئی دی دی اسمت ماہ پہ شانی دے بوسا دے کے پیادن بیٹا حکم کرو شام اچھ کےڑی کےڑی شام دی کےڑی کےڑی چیز ضرورت ہے تو ہا کو خصوص انجڑے سید بیٹھے ہو ہائے کر چڑھائے بی بیا دیا چاچا پہلی چیز جڑی میں کو ضرورت ہے جڑا تجارت تو فارغ تیوئے نا دمشق شہری چو میں دیکھئی تے ہی ایسی کنیز گھنہ میں جڑی شام دی ہر گلی ہر کوچے ہر بزار ہر محلے ہر چوک تو واقف ہوئے چاچا تے دوجی چیز جڑا تجارت تو فارغ تی گنا ہے نا جوان میرا میرے پاس ہے دیکھیں میں وین شروع کرنے لگا چاچا میں کو اپنے نا دی شام ملکچ جاگیر ضرورت ہے جاگیر سمجھیں دیو زمین جاگیر جاگیر ضرورت ہے جاپر تیار دے جسم اچھ کپ کپی ہے جسم پسینے نال شرابور ہے دیکھوان نالا کیا دن میرا لال پہلی گالے ہیں زمینہ جاگیرہ ہونی ہیں پترہ کی تے تے تو میری شرمہ یا والی دیئے تے اگر تے کو جاگیر ضرورت ہی ہے وقت مدینے جتنی آکھ ترے نالا دے نا شام اچھ کیوں منگ دیئے چاچا تے گالج بھائی پاک پیادی ہو سکتا ہے شام گنویں ہیں میرا دل چاند ہے اُتھا میری جاگیری آپڑی ہو گئے اُتھا خیمے بھی میرے آپڑے لگے پس سعداد گہ رہے سعداد جاپر تیار ترپے دمشق شہر چنہ ایک تاجر کو رہائش رکھی اچھے پرانے تعلقاتا تیدہ ہر کوئی بات آتا تاکہ بعد دے بات سم گیا اب شہدہ تاجر تے جاپر تیاری کر لیتا ہے نا سیدہ دعا کرنا میں شروع پیا کریں نا تا سرکار فرمایا میں تیرے نالک راز دیگل کرنی ہے آدھے مولا کیڑی فرمایا میں تیرے شہری چو ایسی ایک کنیز نیمنا چاندہ جڑی شام دی ہر گلی کوچے بزار محلے چوک تُو واقف ہو گئے تُو سا چھپ کر گئے اور ڈھا نکلی ہے حب شہدہ تاجر دی اُٹھے کڑے ہاتھ بن کے آدھے مولا ہک دفع وات دسانہ کیجی کنیز ضرورت ہے سرکار فرمایا جڑی شام دی ہر گلی کوچے بزار محلے چوک تُو جان دی ہوئے آدھے مولا ماسوس نہ فرماو تا میں کچھ آکھا فرمایا حکم کر کے آکنا چاندہ آدھے مولا میڈی حک دیئے ساتھ یاٹھ سال دا ہوں دا سانے اندھے مزاج دی سمجھ نہیں آن دی بازار وین دیئے راش دے دیئے تا رون دیئے تُو نام سنے تا تیرے نال میری گلی نہیں جا ذکر سننائے تا ہائے کرنے تا اگر ناوکر تا دا لفظہ دے مولا مردان دے درمیان مستورا کو اوکھا ٹردہ دے دیئے تا رون دیئے مولا مکانا دیئے چھتا دے لوگوں کو سوار لے دیئے تا رون دیئے اتنا رون دیئے جو غش کرویں دیئے چاہ کے گھر گنا نے انجلے غش تو وفاقہ تھین دا سوٹ بازار کرویں مولا اندھے سارے دین دا ہیو معمولے فرمایا اگر اندھے اے معمولے نا تمہیکو وہ بڑی ضرورت ہے پہلا کم ہو گیا دین کو سامانے تجارت ویتیا جعفر تیارتے دو جی راجلے ویتے ہکلے تھے جلے ادھرات ڈھلی نا تو تھا میرے پاس ایڈکا بسم اللہ جلے دو جی رات وقت کدھے تھے بس میں وین کرویں مکاویں کون کون ہبشادہ تاجر تجارتے یار سرکار فرمایا پہلا کم ہو گیا میں ہون ترے کول پوچھنا ہے چاننا تیری نگاہ اچ کوئی زمین دا ٹکڑا ہے جڑا وکدہ پیا ہوئے میں گھننا چاننا اٹھی کڑو تا ہاتھ بن گیا دے مولا گلتو سا اتفاق کنچکی تیے اے ساڑا دمشکن شہر کال بار ہا میل باہر ہوئیں دے ایک جاگیر دی بولی لگنی ہے مولا پہلے شرطے تو سب پسند کرو بنا کنہ لاؤ جاگیر اگر تو اکو پسند آگئی نا تجاگیر دمال لے کہ میرا دوست بے نامہ جانے تھے میں جانا صویر ہو گئی نگاہ میرے پاس میں وینڈ چلو کرنا لگا صبح تھا ہی جاگیر دے بننے تے چکر لیا اے بی بی اس زریدی قسم جا کے پہ آدھا لاؤس توار دے رومن دے دا دے اگر ہے کرو جاگیر دے بننے بننے تے چکر لیا جاگیر جاگیر دے ہاں کو لگ گئی انا کھا اب شادہ تاجر میں کو جاگیر بہن پسند آگئی جو ل مالک نال بینامہ کرا جتنے دینار منگ دے میں جاگیر گندہ دے نباسی گل او دے بعد ادھے مندہ وینڈ تے نوگری تمام میرے سامنے اوچے رے بیٹھن جیڑے روزانہ سودہ سلف خرید کرنا دے ہو یا ہفتے بعد ایک دفعہ دے ہو کم بز کم جیڑی جہاں تے چاچا کہیں چیز دی بولی لگنی ہوگے نا او تھا مالک ہوں دے وپاری ہوں دے تے ڈیکھن والے ہوں دے سب خریدار نہیں ہوں دے دھیر سارا رشے جاگیر دے سنٹا رچ ایڈو جافر تیار جاگیر گھنن واسطے جاگیر دے مالک دو ٹو رہے ان جیڑے بندے نگاہ میرے پاسے میں وینڈ شروع کرنا لگا تری ہی قدماتے ہیں جافر تیار انہ دے کرنا تے آواز ہے یہ ایک بندے مالک کو بولی لیتی ہے میں تے کوئی جاگیر دے نا ڈا ہزار دینار انہا اگلا قدم چاہے انہا دے کرنا تے دوجھے مال بولی ہے آواز ہے یہ دوجھے وپاری دی جا مالک کو آکھے میں تے کوئی جاگیر دے نا پندرہ ہزار دینار بارویں دی کچاری پارج بی بی دی دریچ کھڑ کے پہ آدھا ایڈن تری جا وپاری نہیں بولا جا مالک کو بولی دے ویا جو میں تے کو اتنے پیسے دے نا جا فر تیار اتھاؤں آواز ڈتیے میں تے کوئی جاگیر دے نا سٹھ ہزار دینار سبحان اللہ جڑے سمجھ گئے انہاں ہے کی تیے کتنے پیسے دے نا پہلے کھڑے ہوئے وپاری آندھے رنگ اڈگائیں کونے ڈا وڈہ تاجرے جای نوی ہزار دینارہ کھئے نا پنجی ہزار دینارہ آندھے آئیں سٹھ ہزار دینارہ کھس ایک قبر حسین دے ہتھ رک کے پیادہ اسے جملے واسطے میں محنت کر رہا ہوں پانچ نمازی رو دیدار میڑے حق کی دعا چکر میڑا مقصد پورا ہوئے سی جعفر تیار آکھے میں سٹھ ہزار دینار دینا زمین دا مالک آ دے سٹھ ہزار دینار میں کھڑے اے زمین میں تے کھڑے نا بزرگو جعفر تیار سٹھ ہزار دینار زمین دے مالک کھڑتا ہے بی بی دی زریعہ چبائے کے روانہ لے اس تو وڈہ لاؤز غربت تھا کوئی نہیں بائی نامین دے ڈائیم اب شادتا جر جعفر تیار جی بابا نوکرام مالاؤ پتر دنا ڈسا جہن دنا جاگیر لما منہ چاندے ہو فرمایا پتر واسطے نہیں میں دھی واسطے کی دی ہے بائی نامین میڑی سین دنا ہو گیا آجوی جہن دی زندہ دلیلے شامج کوئی زوار اگر قبر دی جھائی ملک ہی نے بائی نامین میڑی سین دنا لکھین دے بائی نامین دو باد واپسی تے نالالے بندہ پوچھے مولا آبادی دا نام و نشان نظر نہیں آندا زراعت دے وانا لی زمین نہیں مولا سٹھ ہزار دینار کیوں بھرے آوے فرمایا جو میں جان دے تو سنیوے جان دے کربلا دے میدانے چھ میڑی نوہو دا بھرا اکبر دی جاگیر کھین سی جہ دی کی مصہ ٹھلار دیناروں سی میڑی تھی بھرا دے مشن دے آدھ بھائی والے میڑا دلہ دائی جتاں بھرا دی جاگیر دی کی مصہ ٹھلار ہوئے او تھا بھیر دی جاگیر دی کی مصہ ٹھلار ہوئے اگلا جملہ جعفر تیار بڑا اوکھا آکھ ہے سرکار فرمائے تور تراز دے وپاری بولیاں کھڑے لیندے آئین ای جاگیر میڑی نوندھنا لگنا ہائی میں ساٹھ آزار دینار اس وجہ کلوں آنکھے میڑا دل آدھائی میڑی نوندھ زمین دیاں بولیاں نا لگے اوڑی کی گلدہ جواب دے جلہ زمین دیاں بولیاں نہیں سنگا اوہ اسے بی بی دا شراب نال بولنا جیڑی رو رو کے آدھی آئی آمات وینی اوہ میں عجری تے تہرے نال نا بول نا پولا اوہ میں نے تارز کلا اوہ میں نے تارز کلا